موسیقی 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 کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور جو بلاول بھٹو کوشش کر رہے تھے پیپس پارٹی کو پلیس کرنے کی ایک مین سٹریم پوزیشن کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب کی آمد سے تو ان کی اس پوزیشن کو دھچکہ لگا ہے تو ابھی فیلحال مجھے یوں لگتا ہے کہ آصف زرداری کی آمد کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ تو بلاول بھٹو کو اور پیپس پارٹی کی سیاست کو ہوگا لانگ ٹرم میں زرداری صاحب ہوں یا باقی یہ جو چودیس آئیبان ہیں یہ تو سپینٹ کارٹریجز ہیں ان کا پاکستان کی سیاست میں بڑا مشکل ہے یہ ایٹی فائیو ایٹی ایٹ کی سیاست آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں جو پیپس پارٹی کے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک اگریسیف جہرے فیس ہوں گے پیپس پارٹی کا خاص کر کے پنجاب میں جہاں لوگ بڑے معصوم ہیں ووٹرز ان کو سمجھ نہیں آتا کیسے کی اور سندھ میں اور بلوچستان میں آصف علی زرداری صاحب جو پڑے تجربہ کار ہیں منجے ہوئے ہیں وہ وہاں معاملات جو ہیں اس کو بیلنس کریں گے پھر ساتھ ہی ہم یہ سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخواہ سے فارغ کیا جائے گا آپ لوگ کسی غلط سہمی میں تو نہیں ہے مبتلا دیکھیں ثابت یہ 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 ایک خواہش تو ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ کہنا لیکن اس کے لئے کچھ آپ کو بنیاد چاہیے نا مزال کے دور کے اوپر آپ کے پی سے پرویز خٹک صاحب کو یا پاکستان طریقہ انصاف کو کس طرح سے عمران خان کو آپ فارغ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پوری اسمبلی میں وہاں پہ سپورٹ نہیں ہے اور پورا جو پختونخواہ ہے وہ اگر کے پی کی حکومت کے پیچھے گھڑا ہے اور طریقہ انصاف کے پیچھے گھڑا ہے میں یہ نہیں غلط سمجھے یہاں میری بات میرا مطلب ہے کہ اب تو ماحول اب تو تمام فوکس جو ہے اب جو نئے اعتبادلے اور ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ نے جو ناو تاریخ کو ناو دسمبر کو پینامہ کیس جو ہے اس کو ڈیفر کر دیا اس کے بعد صرف ایک ماحول بن رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اب جو صرف چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار ساترہ کے آخر میں یا دوہزار اٹھارہ کے شروع میں انتخابات ہونے ہیں اور وہاں پر یہ ہے کہ جو لاحے عمل بن رہا ہے کہ تحریک انصاف کو کے پی سے بھی فارق کرنا ہے اور ایک سیکنڈ ریٹ آپوزیشن کے طور پر دیکھنا ہے پنجاب میں اور پی 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 اور پی ایم ایل این قریب آ رہے ہیں یہ ایک سٹریٹی اور حکمت عملی بن رہی ہے آپ کس دنیا میں دیکھیں خیبر پختون خواہ میں اور پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کے پاس ووٹر تو درکنار یہاں پر کینیڈیٹ بھی نہیں ہے اور جس طرح سے زرداری صاحب کی اسپیشلی جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس تو بہت ہی مشکل ہے ایون جو ساؤتھ پنجاب ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ بھی بلاول بھٹو کی طرف تو بہرحال پھر بھی دیکھ سکتا ہے لیکن وہ زرداری صاحب کے نیچے الیکشن لڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا خیبر پختون خواہ میں ہم سن رہے کہ بڑی بھاری شخصیت جو ہیں صدر پنجاب کی وہ ستائیس تاریخ کو شاید جوئن کرنے والی ہیں اس سے پہلے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہیں شاہ محمود قریشی صاحب تو سوچ نہیں کر رہے دیکھیں نا ایک شاہ محمود قریشی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو وہ کیوں سوچ کرے گا وہ پہلے دیکھے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے لوکل پولٹکس میں اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور قومی زیازت میں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں وہ ایک جہاندیدہ سیاستدان ہے وہ کوئی پاگل تھوڑی ہیں کہ وہ جا کے ایک پیپلز پارٹی میں ایسی پارٹی میں چلے جائیں جہاں پہ چار ووٹر جو ان کے ہیں وہ بھی چلے جائیں مطلب ایک تو بات یہ ہے نا کہ ان پہ ویسے ہی یہ الزام جو ہے یا بات کرنے کا ایک بالکل ٹک نہیں بنتی ہے وہ وائس چیئرمن ہے تحریک انصاف کے لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک دفعہ تحریک انصاف کے نکتہ نظر سے نہ بھی دیکھیں اور ایک بالکل غیر جربدار ہو کے بھی دیکھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک پاپولر پارٹی کو چھوڑ کر اتنی ان پاپولر پارٹی میں چلے جائیں اور پھر جب یوسف رزا گلانی جو ہیں جو ان کے ایک دریکٹ لوکل اپننٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ساری جو ساری کی ساری سیاست ہے اس وہ کمانڈ کرتے ہیں اور سعود پنجاب میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یوسف رزا گلانی صاحب کے علاوہ پیپلز پارٹی کسی اور کی طرف دیکھے لہذا اس کی تو کوئی تکھی نہیں بنتی لیکن اس کے علاوہ جو مجھے مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں پیپلز پارٹی کے پاس خصوصاً زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے پاس تو کینیڈیٹس نہیں ہوں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ زرداری صاحب کی آمند کے بعد جو پیپلز پارٹی پنجاب کے وہ لوگ جو کچھ رک گئے تھے پی ٹی آئی میں آنا یا رابطے کرنا مجھے خود دس لوگوں نے فون کیے اور انہوں نے کہا کہ وہ اب پی ٹی آئی میں دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں یا وہ پروسس دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن لیکن مولانا مولانا فضل الرحمن این پی اور پی پی اور پی ایم ایل این مل کے تو ایک بہت بڑی اپوزیشن بن سکتے ہیں نا خیبر پختون خواہ میں دیکھیں وہ پھر ہو جائے گا پی ٹی آئی ورسیز ریسٹ جو ایک الائنس ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ایک لوجیکل بات ہے اور جے یو آئی کا کیونکہ کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کی پی میں اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک الائنس ممکن ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کی پی میں جو اس وقت جو جو امیدواران ہے یا جو الیکشن پروسس ہے اس میں پی ٹی آئی کو کتنی برطری حاصل ہے اور ابھی جو حال ہی میں لوکل گورنمنٹ ہوا ہے کے پی میں وہاں پر پی ٹی آئی کو بڑی بھاری اکثریت ملی ہے اور اس وقت اگر آپ گورننس پرفارمنس بھی دیکھیں پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو آپ این پی ایم ایم میں سے کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے اب یہ جو پرویز خٹک صاحب کی حکومت ہے یہ بہت زیادہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ان جو اپوزیشن ہیں ان کی وہ تو یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر چکی خیبر پختون خانے آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے کوئی بڑا پل کوئی بڑا بریج کوئی سرڑک کوئی موٹر وے کوئی اس قسم کی چیز ہی نہیں ہے آپ کے پاس آجا یہ یہ بات اس کے اوپر میں ایک دفعہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے پوچھا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا جو تجزیہ کروں وہ کافی غیر جانبدار ہو کے ہی رکھوں میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مقابلہ ہی نہیں ہے کہ جو پولیس پہلے تھی جو پولیس اب ہے جو پٹواری پہلے تھا جو پٹواری اب ہے ہسپٹلز کی حالت جو ہے ایڈوکیشن کی حالت جو ہے وہ تمام کی تمام بہتر ہے بیوٹیفیکیشن میں ابھی ان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے پشاور کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر لیکن اس کے باوجود میں آپ سے اس بات پر اتفاق کروں گا کہ جتنی اچھی پیکجنگ کرتی ہے پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے اپنے پروجیکٹس کی کے پی گورنمنٹ اتنی اچھی پیکجنگ نہیں انہوں نے کی اور ایڈز پر بھی اس طرح کا خرچہ جو ہے انہوں نے نہیں کیا جتنا کہ پنجاب حکومت نے کیا ہے یا سندھ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا اور صرف ایڈز کے اوپر خرچہ کیا ہے سو پیکجنگ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کے پی کو اپنی امپروف کرنی چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں اچھا اب تھوڑا سا پنجاب کی طرف آ جائیں ایک بات یہ ہے کہ پنجاب میں جہاں پی ایم ایلین کی پوزیشن بہت مضبوط ہے وہاں پر ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ایک الائنس جو ہے وہ بن سکے پی ایم ایلین کے خلاف پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمین کیا یہ ممکن دیکھیں پہلی بات تو دوبارہ یہ ہے کہ الائنس بنتا ہے جہاں پر آپ مجھے کچھ دے سکیں اور میں آپ کو کچھ دے سکوں کو فائدہ ہوگا تو یہ الائنس بنے گا نا اب پیپلز پارٹی پنجاب میں پی ٹی آئی کو کیا آفر کرنے کی پوزیشن میں ہے آنسر کچھ بھی نہیں آفر کرنے کی بلاول بھٹو جب اگریسیف پوزیشن لیتے ہیں بلاول بھٹو جب اگریسیف پوزیشن لیتے ہیں اٹھتے ہیں وہ صبح تو نواز شریف صاحب پہ حملہ کرتے ہیں شام کو بیٹھتے ہیں تو نواز شریف صاحب پہ حملہ کرتے ہیں تو اس سے ان کا سٹاک رائز نہیں کر رہا ہی جو چار ڈیمانڈز ہیں ان کی یہ کتنی بڑی تھریٹ ہے دیکھیں نا یہ چار ڈیمانڈز اگر ایکسپ کر لکھے ہیں نواز شریف صاحب تو بلاول بھٹو کا سٹاک بڑا رائز کرے پیپلز پارٹی کا جو جو ڈائلمہ ہے نا وہ یہ ہے جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو اور پنجاب کی جو پارٹی ہے چاہے کائرہ صاحب ہیں چاہے مصطفی نواز ہیں چاہے ندیم افضل چاند ہیں یہ لوگ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو بھی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سندھ کی پیپلز پارٹی ہے اور جو نیاریٹیو آصف زرداری صاحب کنٹرول کرتے ہیں وہ اپوزیشن نہیں کرنا چاہتی ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کے چلنا چاہتی ہے اور جب بھی فیصلہ کن بات آئی ہے اس وقت پنجاب کی پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو کی سوچ کو پچھلی سیٹ لینی پڑی ہے اور سندھ کی پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ہتمی ہوا ہے ایک ہفتہ خرشید شاہ صاحب جو ہیں وہ تقریر کرتے ہیں اگلے ہفتے ان کے فنڈز ریلیز ہو جاتے ہیں اس طرح سے تو پیپلز پارٹی خود کو نقصان پہنچا رہی ہے اور مجھے تو افسوس ہے ایک نیشنل پارٹی کا جس طرح سے حال ہو رہا ہے چناب بہت شکریہ فواد چہدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسن بلاصف علی سرداری صاحب کے آنے اور ان کی حکمت عملی کے حوالے سے اپنا پرسپیکٹر دے رہے تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے آفتہ سب سے پہلے تو شیئلہ رضا صاحب یہ بتائی ہے کہ یہ ایک کنفیوزن ہے کہ جناب صاحب کا صدر آصف علی صرداری صاحب جو ہیں وہ کل تشریف لائے پھر اس کے بعد یہ غبر آئی کہ وہ تیس دسمبر کو واپس تشریف لے جا رہے ہیں دوبائی ستائیس کے جلسے کے بعد جو محترمہ کی برسی ہے اس کے بعد چلے جائیں گے پھر سینیٹر فردالبابر صاحب نے کہا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں اس وقت کیا ہے سیچویشن محید صاحب میں ٹی وی پر ہی سن رہی ہوں کہ جا رہے ہیں مجھے ان کے فیصلے کا علم نہیں ہے کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں سلام دعا کی حد تک کل ملاقات رہی اور میں ٹرک پہ بھی تھی اور بعد میں ڈینر پہ بھی لیکن ایس سچ کسی کے کسی نے بھی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ وہ تھرٹیت کو واپس جا رہے ہیں تو اس لیے میں کہہ نہیں سکتی لیکن اگر وہ جائیں گے بھی تو آتے جاتے رہیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جتنے انتظامی امور ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی سسٹر جناب فریال تالپور صاحب اور ان کی جو صاحبزادی ہیں آصفہ بھٹو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ صحیح ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے دیکھیں میں نمجھتی ہوں کہ آصفہ جو ہے وہ اتنا ایسا انٹریسٹڈ تو نہیں ہے کسی بھی چیز میں کہ انتظامی امور دیکھیں ہاں اور فریال صاحبہ بھی کسی انتظامی امور میں نہیں پڑتی ہیں ومن ونگ کو دیکھتی ہیں وہ اور کشمی رفیرز کو دیکھا کرتی تھی اور انتظامی امور نہیں دیکھتی اور آصفہ تو بالکل بھی نہیں ہے کیا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ٹکٹو کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی اسے فریال تالپور صاحبہ اور آصفہ بھٹو جو ہے سپروائز کریں گی جو ٹکٹس ڈسٹریبیوشن ہوگی پارٹی کی اگلے الیکشن کے لیے دیکھئے اگر آصفہ انٹریسٹ لیتی ہیں اور کسی معاملے میں بیٹھتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ڈسٹریبیوشن میں وہ شخص انوالڈ ہوتا ہے جو پارٹی میں یہ سمجھتا ہو کہ ہو ایس ہو کیونکہ تاثر یہ ہے کہ سیئی ایڈریشپ ہے نہیں دیکھئے آپ کو سوچیں میں کشمیر کی کیمپین میں ویری مچ انوالڈ آئی وز ویری مچ انوالڈ ان کشمیر کیمپین لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں وہاں کے ٹکٹ میں بیٹھوں یا ٹکٹ کے معاملات میں بولوں ہاں میں یہ کرتی تھی میں جب ایس پیچ کے لیے بھیج دیا گیا یا کہیں تو ایسا تو آصفہ کے لیے تھا ملکل بھی ممکن نہیں ہے وہ ابھی کسی کو بھی نہیں جانتی یہ بڑا اچھا کیا مہتر و شیالہ رضا صاحبہ کہ آپ نے اس کی جو ہے کلالیفیکیشن کر دی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کرنے سے پہلے چند دمہیں پہلے جو پشلہ ہم نے سیگمنٹ کیا اس میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسن جناب فواد چوہدری صاحب سے جن سے آب واقف ہم سے بات کی انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو نے جو کوئی تھوڑا بہت ایک لیڈرشپ کھڑی کی تھی اس کا بھی جو کنڈائی کریں گے بیڑا غرق کریں گے اس سے نقصان پہنچائیں گے فواد چوہدری کو جب میں سنتی ہوں دیکھتی ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بینگن کہاں جا کے رکے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ چینلز جو ہیں وہ انالیس ٹی آئنکر بنا کے بٹھا دیں but i think کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو intelligent وغیرہ ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے کہ آصف صاحب اور بلاول صاحب مل کر کس طرح کام کرتے ہیں کون وہ کرتا ہے اور جو بلاول صاحب کے فور پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت تو پوری پارٹی اسی کو فوکس کیے ہوئے ہے اور خود وہ اپنی پارٹی کا حال دیکھیں ان کے شاہ محمد قریشی کیا کہہ رہے ہیں کوئی اور کیا کہہ رہا ہے وجید دن کہاں چلے گئے نظریاتی گروپ بن گیا خواتین کہاں چلی گئی بنانے والی وہ خود کہاں کھڑے ہیں ایک دن وہ کچھ بنتے ہیں دوسرے دن کیا اسی وقت ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنے لگتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف دیکھیں پھر دوسروں کے بارے میں سوچیں اچھا اب جو آپ نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک عدونی مسئلہ ہے باپ بیٹے کا کہ آصف فری زلداری صاحب کیا رول پلے کریں گے اور بلاول بھٹو کیا کریں گے یہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سیاسی دیکھیں میں یہ کہنا چاہی ہوں کہ یہ تو ہمارے انٹرنل میٹر ہے نا اب سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس کے ہیٹ آصف علی زلداری صاحب ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئرمنٹ چلا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چیئرمنٹ جو ہیں وہ سی ای سی کے ساتھ اور فیڈرل کانسل کے ساتھ بیٹھتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اور ساری باتیں مشورہ سے ہوتی ہیں یہ جو نکتہ ہے اور جو استدلال ہے کہ بہرحال آصف علی زلداری کا کیا رول ہے اور بلاول بھٹو کا زلداری کا کیا رول ہے یہ ایک پبلک انٹرنس میٹر ہے یہ کوئی خالی پارٹی کا انٹرنل میٹر تو نہیں ہے یہ پبلک انٹرنس میٹر ہے اس سے اگری کرتی ہیں آپ دیکھئے سارے لوگ جانتے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں کہ چیئرمنٹ بلاول جب سے آئے ہیں انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں وہ بہت اچھے فیصلے ہیں اگر ان کے فیصلے میں کوئی مسئلے ہوتے تو وہ فیصلے نہیں لے سکتے تھے اور اس فیصلوں میں بھی مشاورت رہی ہے یعنی کہ ایک کمیٹی بنائی گئی پنجاب کی سطح پر وہ پنجاب کی کمیٹی مختلف جگہ گئی اور اس کے جو نام آئے اس کے حساب سے صدر جرنل سیکٹری بنا اور پھر اس کی توسیق اب دوبارہ سی ای سی میں ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ پیپوز پارٹی میں فرد واحد کے فیصلوں اسی طرح کراچی میں بقاعدہ ہر جگہ پہ رائے شماری کی گئی اور پھر جو نام آئے اس کو فرس سیکنڈ تھارٹ کی بنیاد پہ لیا گیا لیکن اگر بحیثیت ایکس پریزیڈنٹ اور بحیثیت ایکس چیئرمنٹ پاکستان پیپوز پارٹی ہمارے پاس آسف علی زرداری صاحب ہیں سینئر موسٹ میں اعتزاز احسن صاحب ہیں خرشی شاہ صاحب ہیں اگر یہ اپنے مشورے دیں گے تو یہ مشورے غلط نہیں ہوں گے اور یقینا ان سے پارٹی کو اس فرند ملے گی اور ہمارا شکر ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایسے زیرہ ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں اس میں حج کیا ہے؟ لیکن یہ تو ایک پھر بھی لوجیکل چیز ہے نا کہ اگر آسف علی زرداری صاحب منظر عام پہ رہتے ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو بلاول بھٹو کی جو پروفائل بد رہی تھی کزشتہ اٹھارہ ماہ میں ایسا کی پرسن ایسا کی ڈیسیجن میکر وہ تو ایفیکٹ ہوتی ہے نا یہ تو ایک لوجیکل کومن سنس کی بات نہیں دیکھئے میں نے دوبارہ کہا کہ چیرمن نے جتنے بھی ڈیسیجن لیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے ایک آرڈر کر کے انہوں نے لیے ہیں انہوں نے بھی پہلے پبلک اپینین لیا ہے پھر ڈیسیجن لیے ہیں تو اسی طرح چیرمن اپنے سلسلہ جاری رکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں اور اس میں وہ صرف لوگوں ہی سے نہیں کہ نیچے جا کے کمیٹی لوگوں سے مشورے لے پھر اوپر جا کے چیرمن کو بتائے سینئر موسٹ کے بھی مشورے رہتے ہیں لیکن شایلہ صاحبہ بلاول بھٹو نے انتہائی جارے اور اگریسیف پوزیشن اختیار کی ہے سیاست کے اوپر نواز شریف صاحب کی طرف جبکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کا تو بڑا کونسیلیٹری اپروچ ہے ان کو ایک فرنڈلی اپوزیشن سمجھا لاتا ہے اب نواز شریف صاحب نے ان کے ہوم کمینگ کو بھی ویلکم کیا ہے دونوں فرق تو ہے باپ بیٹے میں دیکھئے آصف علی زرداری صاحب کا اسٹائل ضرور اپنا ہے لیکن اس اسٹائل کو آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے یہ اسٹائل کیوں اپنایا تھا پہلے اسٹائل اپنایا خاموشی کا اور صبر کا جب وہ پریزیڈنٹ تھے ہر طرح کی بات کی گئی یہ بھی کہا گیا وکلا کے لیے جب جلوس نکالا گیا کہ آج اس پریزیڈنٹ ہاؤس میں سے اس شخص کو بھی نکالنا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ادارے کی جانب سے جس کے سیاسی اگراز و مقاصد تھے جس کے ہیٹ کے ہمیں ہر روز سو موٹو لیا جاتا تھا لیکن اس وقت آسف صاحب نے مظاہرہ کیا سبر اور ضبط کا کہ ایک سسٹم آگے چلے لیکن جب ٹرانسفر آف پاور ہوا تو اس میں سب نے دیکھا کہ الیکشن میں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملی لیکن سبر اور ضبط کے ایک سسٹم چلے اور پھر ٹرانسفر آف پاور ہوا جو بھی اس کا ریزلٹ تھا ہم نے صرف اس لیے آگے کیا کہ ہمیں جمہوریت چاہئے اب جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے تو نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ پارلیمنٹ کو ایک عضو موطل بنا دیں وہ خود بھی نہیں آئے ان کی دیکھا دیکھی عمران خان بھی نہیں آئے لیکن ہم نے اداروں کی مضبوطی کے لیے جنگ لڑی ہے ہم نے اپنی جگہ اور اپنی جنگ کو جاری رکھا لوگ نے اسے مفاہمت سمجھا لیکن الٹی میٹلی وزیر آزم صاحب کو بھی آنا پڑا جو گیارہ دفعہ آئے تھے اور عمران خان کو بھی آنا پڑا پارلیمنٹ میں اس کو اگر آپ مسلحت کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائم بھی یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حکومت گرانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں موجود ہوگی ہمیں سسٹم میں تبدیلیاں لانی ہوگی کیونکہ جمہوریت ہمارے ہاں سسٹینبل نہیں رہی کبھی بیس مہینے کبھی اٹھائیس مہینے کبھی چار سال پھر پانچ سال پہلی دفعہ تو اس میں بھی جو گورنمنٹ تھی وہ 126 seats کے ساتھ تھی ایک منٹ یعنی ہماری گورنمنٹ 126 seats کے ساتھ تھی ہم بڑے فریجائل جمہوریتیں صرف ایک زبط نے ہمیں آگے بڑھایا تو اب اس میں ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ پارلیمنٹ سپیریر ہے چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن کی کوئی پارٹی ہو اور اگر وہ سولو فلائٹ لیں گے یا پارلیمنٹ سے دامن بچائیں گے ٹی وی پیج جلسوں میں صفائیاں پیش کریں گے اس کی اہمیت نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں آئیں تو اس کو اگر آپ مفاہمت کہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن اب جو صورتحال ہے تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری پارٹی سیند پجاب بلوچستان انور مجید صاحب کے انور مجید صاحب کے دفاتر کا ریڈ ہوا جو ہے آصف فریزرداری صاحب کا ان کو دوست سمجھانا آتا ہے اس پر پارٹی کا کیا موقف ہے پارٹی کو تو ایک طرف رکھیں آپ سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارا میڈیا اتنا سٹرانگ اتنا ایکٹف ہے اور وہاں کی بھی خبریں لے آتا ہے جہاں کی کسی کے پاس نہیں ہوتی ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کل کے کیا کہتے ہیں ریٹ کی ایف آئی آر لانچ ہوئی یا نہیں اور اگر یہ اتنا اسلحہ نکلا ہے تو اس کی پروپر ایف آئی آر اب تک کیوں نہیں ہوئی اسی طرح ہم نے شورٹ سنا تھا لیکن چلیویشن پر تصویریں تو دکھائی ہیں بقاعدہ مختلف خانوں سے اسلحہ نکالتے ہوئے تصاویر اور فٹیج تو چل گئی ہیں میں مانتی ہوں تصویریں نکالی ہیں انہوں نے میری رینجرز بڑی اچھی ہیں انہیں بے کچھ صحیح نکالی ہوں گی لیکن قانون کے کسی بھی کلاوز میں یہ کسی کو پاور نہیں ہے کہ یہ چیزیں برامت کرنے کے بعد ابھی تک ہینڈ اوور کیوں نہیں کی گئی اسی طرح ہم نے سنا تھا کہ ایک لانچ میں سے بہت سارے پیسے نکلے تو یا ایک گھر میں سے بہت سارے پیسے نکلے تو پاکستان کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس کو منسٹری آف فیننس میں جمع ہونا چاہیے وہ کہاں ہیں تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہماری رینجرز نے بلکل نکالا ہوں گا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنمہ ڈیپیٹی سپیکر سند اسمبلی ہمیں پیپلز پارٹی کا آصف علی زداری صاحب کے ہوم کمی کے حوالے سے اور حکمت عملی کے حوالے سے اپنا پرسپیکٹر دیریفی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ تارک فاطمی صاحب امریکہ میں بیٹھے رہے وہاں ان کی ڈاللڈ ٹرم کی ٹیم سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکی آفتر بریک لاظین ویلکم باک لاظین آپ سے چند دن پہلے جب وزیراعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے امریکہ کے پریزیڈنٹ ایلیکڈ ڈاللڈ ٹرمپ کو مبارک بات دینے کے لیے فون کیا تو ڈاللڈ ٹرمپ نے وزیراعظم نواز شریف صاحب کی بہت تعریف کی انہوں نے کہا فنٹیسٹک پیپل ٹیریفک گائے بہت تعریف کی بہت تعریف کی بڑا سرہ اور دنیا بھر کے اخبارات میں اور جریدوں میں یہ چیز جو ہے وہ چھپی لیکن اس کے بعد جب وزیراعظم کے ایلچی جناب تارک فاطمی صاحب فورن آفس کی طرف سے ان کے سپیشل اسسسٹنٹ وہ نیو یورک میں تھے تقریباً دس دن وہاں پہ رہے اور انہوں نے بہت کوشش کی ڈاللڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیک کی ٹیم سے ملنے کی ان کی وہ ملاقات نہیں ہو سکی اس کے بارے میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے ایسا کیوں ہوا ہے اور ڈاللڈ ٹرمپ جس قسم کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں اور ہندوستانی لوبی کا جو اسو رسوخ ہمیں نظر آتا ہے اس سے کس قسم کے چیلنجز جو ہیں پاکستانی ریاست کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں میں بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شہباز گل جو فیکلٹی ممبر ہیں سینٹر فر ساؤت ایشن اینڈ میڈل اسٹن سائیڈیز کے یونیورسٹی اف ایلینوائی اٹ اربینا شمپین میں روٹس اپ ای ویری موم بیلکم ٹو تینکیو موید روٹس اپ اس کی کیا وجہ ہوئی یہ تو بات بڑی واضح ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ نے بڑی واملی ریسیف کی پریزنڈ پرائم منسٹر نوازشری صاحب کی کال اور ان کو کہا ٹیریفک گائے فینٹیسٹک پیپل سب کچھ لیکن اس کے بعد تاریخ فاطمی صاحب کو اتنا جو کولڈ چولڈر ملا ہے اس کی کیا وجہ ہے موید یہ اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور ان کی جو فورن پولیسی کی ٹریننگ ہے وہ بالکل زیرو ہے اور انہوں نے پبلک ایڈمیسٹریشن میں بھی کبھی کوئی ٹائم نہیں گزارا تو ان کو پبلک ایڈمیسٹریشن کی جو دنیا ہے اس میں کس طریقے سے یا ڈپلومیسی کی جو دنیا ہے اس میں کس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ملتے ہیں یا کنٹریز کے انٹرس کس طریقے سے ایک دوسرے سے ایکسچینج کیا جاتے ہیں اس کی ابھی ان کی بہت زیادہ ٹریننگ نہیں ہے تو امریکہ میں بزنس مین یوزلی ہپو اس کو آپ ہپوکریٹیکل کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو تھوڑے وارم ایکسچینجز کرتے ہیں بزنس مین جب آپ ان سے ملتے ہیں تو انہوں نے از ای بزنس مین پریز پاکستانی پرائم انسٹر ایلیجلی یہ کہا جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں میں آپ کو جانتا ہوں میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بزنس مین سے ملتے ہیں اور وہ آپ کی تعریف کرتا ہے جس ٹو ون مور بزنس فرم یو اس میں کوئی کنکریٹ بات نہیں ہوتی لیکن کیونکہ آپ کے ہاں ان ہاؤس بہت ساری پرابلم چلنی تھی پینامہ پیپرز کی اور بہت سارا پریشر تھا آرمی کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ چینج ہو رہی تھی اور آپ کے پرائم منسٹر کو کہیں نہ کہیں سے ریکنیشن چاہیے تھی کہ ہم ہم اچھا کام کر رہے ہیں انہیں انہیں سپریم کورٹ میں بہت سارے برے حالات کا سامنا تھا تو اس سیناریو میں میرے خیال میں جو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو اچھا پلے نہیں کیا انہوں نے کچھ وام جذبات دکھائے جو کوئی ون ون کال تھی جو کہ ڈیسائیڈ نہیں تھی کہ اسے پبلک کیا جائے گا اور جو فورن ڈیپلومیسی کے نومز ہیں اس میں ایسی کالز کو اس طریقے سے پبلک نہیں کیا جاتا کیونکہ ہر ورڈ کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں اس چیز میں بہت لے دے ہوئی کیونکہ انڈیا نے بہت اگریسیف سٹانس لیا اور امریکہ میں یہ سوچا گیا کہ انڈیا کو انوئی کیا گیا ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اور پاکستانی پرائم منسٹر کے اس یا ان کے آفس کے اس عمل کو بھی لوگوں نے جو امریکہ میں اب یہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہم کے بعد جانتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے چوبیس گھنٹے کے بعد ایک منفی رد عمل کیا اور انہوں نے ایک کلیریفیکیشن دی کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب تاریخ فاطمی صاحب وہاں پہ تھے اور ان سے جو ملاقات نہیں ہوئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نرازگی کا بھرہمی کا اظہار کیا گیا ہے ٹورڈز پاکستانی پرائم منسٹر ان تاریخ فاطمی ایکزیکلی موید اور بلکہ میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ باتیں بتاؤں کہ وہ کیونکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا انہوں نے جسٹ وارم گریٹنگز ایکشچینج کی اور یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں سے سپریم کورٹ سے یا کہیں سے انڈورسمنٹ چاہیے تھی وہ انہیں لگا کہ امریکن پریزیڈنٹ سے مل رہی ہے اس کو پبلک کرتے ہیں اسے ہمیں پولیٹیکل مائلیج ان ہاؤس ملے گی پاکستانی گورنمنٹ کا ہرگز یہ پرپس نہیں تھا کہ وہ آوٹ آف کنٹری اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں لیکن امریکہ میں ٹربل آوٹ آف کنٹری لائک انڈیا نے وہاں پہ ناراضگی کا اظہار کیا تو اس وجہ سے ڈانلڈ ٹرم کی جو جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ بہت بڑی ناراض ہوئی ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ وہاں پہ بہت کوشش کرتے رہے ان کی ایڈمیسٹریشن میں کسی کی فگر کو ملنے کی جو کہ کامیاب نہیں ہوئی بلکہ یہاں تک مجھے ایک ان سائٹ سورس نے انفرمیشن دی کہ یہ تقریباً ڈھائی گھنٹے دو گھنٹے پنتالیس منٹ کے قریب دو گھنٹے پینتیس منٹ سے پنتالیس منٹ کے قریب ٹرم ٹاور کے قریب ایک کافی کافی شاپ میں بیٹھے رہے ہمارے جو یہاں سے ریپریزنٹیو گئے ہوئے تھے ٹرم صاحب کو ملنے کے لیے تاکہ ان سے جی اور ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور اس میں یہ دیفنیٹلی کوشش کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو انویٹیشن بھی ملے جو کہ شاید ابھی بھی یہ کامیاب ہو جائیں بیکوز بہت سارے ہیڈ آف سٹیٹس کو بلایا جا رہا ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک مشن ہے واشنگٹن کے اندر اور نیو یارک کے اندر یہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ یہ ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کرواتے ہیں ان کا کوئی اصور اصور نہیں ہے مہید انفرچنیٹلی میرے خیال میں آپ آپ میرے خیال میں میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستانی فورن آفیس اور ڈپلومیسی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے پہلے بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کرنٹ گورنمنٹ کے ٹنیور میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس کوئی فل ٹائم فورن منسٹر نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہمارے پرسنل ریلیشنشپس بیلڈ کرنے کی انہیں منور کرنے کی اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو وہاں پہ مشن ہے وہ ان کے پبل ہے یا انہوں نے کام نہیں کیا فاطمی صاحب نے یہ انیشیٹیو خود سے لیا انہوں نے یہ ٹرائی خود سے کی اور جو وہ دھائی گھنٹے تین گھنٹے وہاں بیٹھے رہے انہیں امید تھی کیونکہ ان کا کوئی سورس تھا جس سے وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی اور ان کی وہ ملاقات نہیں ہو سکی بہت زیادہ کوشش اور ان کو مایوس واپس آنا پڑا ابھی تک وہ جنہیں بھی اپنے ٹارگٹس لے کے گئے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے جی جی دیکھیں ہم یہ مسلسل پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ہندوستانی لوبی کے بہت سے با اثر شخصیات ایسی ہیں اس میں بزنسمن ہیں ایگزیکٹرز ہیں ابھی عجید دوال صاحب کی ملاقات مائیکل فلین کے ساتھ جو ہے ہو گئی ہے پشتے چوبیس گھنٹوں میں لیکن کیا پاکستانی لوبی کے بھی کوئی ایسی شخصیات ہیں جو ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے آگے پیچھے امپورٹنٹ ہیں ان کے قریب ہیں ان کے نہیں انفرشنٹلی مہید میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم تک پاکستانی جو پریزنس ہے وہ پاکستانی پریزنس جتنی ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ یو ایس الیکشن کے دوران بہت سارے پروگرامز کی اور میں آپ کو بتاتا رہا کہ پاکستانی لوگوں نے بالکل بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کیا میں نے خود بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا دیفینٹلی لیکن میں آپ کو ہمیشہ سے یہ بتاتا رہا کہ وہ جیتیں گے بیگرز وہ ڈیٹ وز رائٹنگ آن دوال تو جب آپ نیشنل پولیسی بناتے ہیں تو اب یہ چوائسز نہیں کرتے کہ کون سا بندہ اچھا اور برا ہے آپ اپنے کنٹری کے بینفٹ کے لیے سوچتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یا پاکستان کی جو وہاں پہ ڈائس فور آیا انہوں نے کیوں اس چیز میں انویسٹ نہیں کیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں بھی کچھ انویسٹ کیا جائے تاکہ اگر کل کو وہ جیت جائیں جو کہ مجھے نظر آ رہا تھا یا بہت سارے اور لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جیتیں گے اور ہم یہ کہہ رہے تھے بہت پہلے سے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں کہ انڈیا سے انہوں نے نکی ہیلی کو جن کے پیرنٹس پنجاب سے ہیں ان کو انہوں نے الیکٹ کیا پاکستان کے بارے میں دیفنیٹلی ان کی ان کا بڑا سٹرونگ اپینین ہے اس کے علاوہ انہوں نے ہیلتھ منسٹری میں ابھی ریسنٹلی کالیا پرسونوں نے ایک نئی اپوائنٹمنٹ کی جس میں وہ ایک اور انڈین خاتون کو لے کے آئے ہیں تو وہ اپنی کیابنٹ میں بہت سارے اور انڈینز کو بھی لائیں گے انڈین بزنسمن ان کے بہت سارے قریب ہیں میں پاکستان کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کے ارامے پاکستان کے لیے پرابلمز بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اچھا اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں دھڑا بھرڈ کی انڈین پرسونٹیز کی اس میں بزنسمن بھی ہیں اب عجید دوال صاحب کی ملاقات جو ہے وہ مائیکل فلن جنرل مائیکل فلن کے ساتھ ہوئی ہے اسے اسے اس کی کیا سیگنفیکنس ہے اس کو کیسے ہم دیکھیں سمجھیں دیکھئے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ انڈیا نے چند مہینے پہلے دو سے دھائی مہینے پہلے انہوں نے ایک بل کچھ کانگریسمن اور سینیٹرز کے ثروع لے کے آئے تھے کہ پاکستان کو ٹیرریسٹ سپورٹنگ سٹیٹ ڈیکلیئر کیا جائے تو اس وجہ سے ہوا یہ ہے کہ انڈیا اسی اجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا پرپس یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نے کسی طریقے سے انٹرنیشنل ٹیرریزم کے ساتھ لنک کیا جائے اور کوئی نہ کوئی ایسی سیچویشن انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ بنای جائے جیسا کہ پہلے ایک دو اٹیک ہوئے ہیں اوڑی میں اور کہیں کے فیصلے نہیں لیتے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو انڈیا یہ ملاقاتیں کر گی اور دوسری طرف وہ ایسا کوئی حملہ کریں گے یا کروائیں گے کہ جس سے وہ ڈانلڈ ٹرپ کے اگریشن کے ساتھ کھیلے یعنی جس سے کہتے ہیں کہ زمین پہ کوئی ایسی چیز کریئٹ ہو جائے یعنی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس جنوری دو ہزار سترہ سے پہلے پہلے یا اس کے فوراں بعد برے صغیر میں ساؤتھ ایشیا میں کشمیر میں ہندوستان میں کسی جگہ پہ کوئی ایسی بڑی چیز ہو سکتی ہے جس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کے کیٹو پریزیڈنسی ہے ان کی جو ٹیم ہے انہیں ہندوستان پاکستان پہ ایک واضح پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی نہیں ایسی چیز افغانستان میں بھی ہو سکتی ہے اگر ایسی امریکن فورسز انڈیا میں ہو سکتی ہے یہ ایسی انڈیا انٹرس کشمیر میں کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جی بالکل میں یہ کہوں گا کہ ان کے آفس کو ٹیک آور کرنے سے تین سے چار مینے کے اندر یہ ہو سکتی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ضرور ہوگی کیونکہ وہ پہلے سے پلان کر چکے ہوں گے اور ابھی جو ان کی اگریسیو میٹنگز ہیں اور سب کچھ ہے اور جو پاکستان کے ساتھ وہ مسل شو کر رہے ہیں مجھے یہ نظر آرہے کہ وہ کچھ کریں گے اور انہیں پتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم بہت اگریسیوی بیہیو کرتے ہیں شورٹ ٹیمپرڈ ہیں اور کم سوچتے ہیں تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان کے خلاف ڈانلڈ ٹرم نے پہلے بھی کچھ بہت اچھی مسئلہ ہے کہ آپ کی زبان بڑی کالی ہے کوئی ایک سال پہلے آپ نے دنیا نیوز کی پروگرامز پہ یہ پریڈک کرنا شروع کر دیا تھا کہ ڈانلڈ ٹرم جیت سکتے ہیں اور بڑا اس کا خدسہ ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں رجوعات دی آپ نے ایکسپین کی تھی اب آپ یہ ایک اور بڑی خطرناک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت پاکستانی دانشور میڈیا تینک ٹینک پاکستانی اسٹیبیشمنٹ فورن آفیس جو ہیں اس بات کو غور سے سنیں گے پہلے سے اس کی تدبیر انہیں کرنی پڑے گی تاکہ اس کی پریونشن جو ہم کر سکے ہیں یہ تھوڑا سا بتائے آگے چلتے ہوئے وائننگ اپ دیسکشن اسلامو فوبیا کے حوالے سے مسلوانوں پہ بین لگانے کے بارے میں ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا برلین اور ٹرکی کے واقعات کے بعد کہ میں صحیح کہتا تھا اور میں واقعی بین لگاؤں گا اس کی اب کیا اہمیت ہے دیکھیں موہید ڈانلڈ ٹرمپ جب بھی کوئی امریکن پریزیڈنٹ پریزیڈنسی میں آتا ہے تو پہلے چار سال یقین کیجئے یہ ایک ٹرث ہے گراؤنٹ ٹرث ہے پہلے چار سال وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگلے چار سال کیلئے پریزیڈنٹ کیسے پڑنا ہے تو اب اگر اس نے اگلے چار سال کیلئے پریزیڈنٹ بننا ہے تو انہی لوگوں سے دوبارہ ووٹ لینا اور انہی لوگوں سے ووٹ لینا تو انہی اجنڈاز پہ لینا ہے جیسے ہی کوئی ٹررزم کا واقعہ ہوگا وہ ریاکٹ کرے اور ابھی برلن میں جب ہوا تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ دیکھا میں کہتا تھا نا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں لوگوں کو بلوک کرنا چاہیے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بین کر دیں گے اس کے بعد جب ان پر بیک لیش آیا تو انہوں نے کہا بین نہیں کروں گا لیکن جو ملک ٹیلرزم کے زہر میں مبتلا ہیں میں ان سے آنے والے لوگوں کی سپیشل ریجسٹریشن اور ٹریک کروں گا ڈاکٹر شہباز گل صاحب وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک بڑا ہی براڈ اوورویو ہمیں دیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی پریزیڈنسی جو ہے اس پہ کس قسم کے چیلنجز مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے ویزا ویز انڈیا اور پھر مسلمانوں کے لیے برطا امریکہ میں ٹریول کے حوالے سے کس قسم کی دشواریاں جو ہیں وہ کھڑی ہو سکتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کا فورن آفیس جو ہے اور پاکستانی حکومت جو ہے پاکستانی اسٹیابیشمنٹ جو ہے وہی چیزوں کو سیریس پی لے گی ناظرین یہاں پر جو ہے آج کب قتم ہوتا ہے پروگرم پھر آپ سے مراکات ہوتی ہے بہت شکریہ